بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ خیرت حسنہ واقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے شر الامد اوم کتاب حاج درس نمبر 358 میں منا میں کی جانے والی قربانی کی دیگر شرائط پر گفتگو ہوگی جو جانور قربانی کے طور پر زابح کیا جاتا ہے اس میں بعض شرائط ہیں تو بعض شرائط ذکر ہو چکی ہیں اور بقیہ شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے قربانی کے جانور کا محضول اور لاغر نہ ہونے کی شرط بیان ہوگی اس شرط میں گمان کے کافی ہونے کا تذکرہ متلکہ مسائل اور فروات ذکروں گی روایات اور احادیث ذکروں گی عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش ہوگی شہید سانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی آنے والی ہے اس میں ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ رہتا ہے کہ جو کہا تھا کہ جانور کو تام الخلقت کامل اور سی و سالم ہونا چاہیے تو جو واضح طور پر ایوب شمار ہوتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوتے اس میں تھا کہ بینگا اور جس کی آنکھ خراب ہو وہ کافی نہیں ہوتا علامہ حلی نے منتحل مطلب میں اور شہید سانی نے مسالق الافہام فی شعر شرائل اسلام میں سراحق کی ہے کہ اس میں مختلف جو ایوب ہیں آنکھ کے وہ سارے اس کو شامل ہیں وہ کافی نہیں ہوتا آراج اور لنگڑے کے بارے میں کہا گیا مدارک الاحکام میں کہ آراج میں تو اگر واضح طور پر لنگڑا ہو تو اسحاب نے اس کو کہا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے جیسا کہ سکونی کی روایت میں بھی وارد ہے اور اس کی انہوں نے تفسیر کیا المتفاحش یعنی ایسا وہ لنگڑا ہٹ اس میں ہو کہ جو واضح ہو اور اس کو چلنے سے بھی مانے ہو اور دوسرے جو ریورڈ کے جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ چل کر خود چر بھی نہ سکتا ہو اور اس کی وجہ سے وہ محضول اور لاغر ہو جائے تو صحیحہ علی بن جعفر کے اطلاق کا تقادہ بھی ہے کہ ناقص ہونے کی وجہ سے وہ کافی نہیں ہوگا صاحب جواہر نے فرمایا ہے کہ اس میں یہ قید کرنا کہ واضح طور پر وہ لنگڑا ہٹ اس میں ہو تو اس قید میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ کہ مصنف نے یعنی محقے کے ہلی نے مختصر اور نافع میں اطلاق بیان کیا ہے یعنی بعض متاخرین نے اس اطلاق کی تصریح کی ہے چونکہ صحیحہ علی بن جعفر مطلق ہے مگر ممکن ہے کہ اس کو نبوی یعن دو نبوی روایات عامی ہوتی ہیں ان کے ذریعے مقید کرنا ممکن ہے کہ جن کا کلام اصحاب کے ذریعے جبران ہو گیا ہے تو یہ تو ایک مستقل باب ہے تحقیق کا کہ روایات عامد عرفے کے شیعہ کیسے علماؤس پر عمل کرتے ہیں اور عجرب یعنی خارش کی جو مرض ہوتی ہے یا کوئی اور مرض ہوتی ہے تو یہ عیب شمار ہو تو وہ نقص ہے اور اطلاع کے صحیح علی بن جعفر اس کو شامل ہے اور اس کے لئے اس سے دلال کیا جاتا ہے براب بن عاظم کی جو روایت غیر شیعہ طریقے سے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً فقال اربعن لا تجوزو فی الاضحا العوراء البین عوروها والمریضہ البین مرضوها العرجاء البین عرجوها والکبیرہ الکسیرہ اللہتی لا تنقا تو یہ روایت سنن بہکی میں جلد پنجم صفحہ دور سو بیالیس میں موجود ہے نبی اکرم نے خدمہ دیتے ہوئے فرمایا کہ چار جانوروں کی قربانی جیز نہیں ہوتی ایک تو بینگا جانور جیس کا واضح طور پر آنکھیں تیڑی میڑی ہوں اور مریض جیس کا مرض اور بیماری واضح ہو اور لنگڑا جیس کا لنگڑا ہٹ واضح ہو اور وہ بڑی عمر کا جانور کہ چل کھر بھی نہیں سکتا اس بنیاد پر کہ اس روایت میں مرض سے مراد وہی اجرب ہونا ہے یعنی اس کے خارش ہو جیسے اس کا گوش بھی فاصل ہو جائے حالانکہ اس سے ہر قسم کی مرض مراد ہے کہ جو اس کے لاغر ہونے اور اس کے گوش کے فاصل ہونے کے موجہ بنتی ہے اور اس کے داخلی سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا بھی ایک عیب ہوتا ہے اور وہ کافی نہیں ہوگا لیکن اوپر والا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بنیاد پر کہ یہ اضبع کے معنوں میں سے ایک معنی ہے تو خبر سکونی اس کو شامل ہوگی اور صحیح جمیل بن دراج امام صادق علیہ السلام سے سرات کے ساتھ اس پر دلالت کرتی ہے فِلْ اضحیہ یکسر و قرنوہا قَالَ اِن کَانَ الْقَرْنُ دَاخِلْ صحیحاً فَهُوَ يُجْزِ قربانی کا جانور اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے فرمایا اگر اندرونی جو سینگ ہے وہ صحیح ہو تو وہ کافی ہوگا وسائل و شیعبہ بائیس ابواب الزابح حدیث اول ہے یہ تو کافی کی روایت کے مطابق ہے جبکہ تہذیب میں ہے اَنَّهُ قَالَ فِي الْمَقْتُوِ الْقَرْنُ اَوِ الْمَقْسُورِ الْقَرْنُ اِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلْ صحیحاً فَلَا بَاسَ اَنْ كَانَ الْقَرْنُ ظَاہِرَ الْخَارِجْ مَقْتُوعاً یعنی ٹوٹے ہوئے سینگ یا سینگ کٹے ہوئے کے بارے میں فرمایا اگر داخلی اور اندرونی سینگ صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں اگرچہ کہ ظاہری سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور کان کٹے کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے چونکہ نہ ہی اس سے آئیے خبر سکونی میں اور اس بنیاد پر کہ مقابلہ یا مدبرہ اسی کو کہتے ہیں اور خبر شرع بن حانی بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور صحیح بزنتی اس پر دلالت کرتی ہے امامین میں سے ایک سے اس نے ناقل کیا ہے سوئلہ عن ال اضاحی اذا کان الاظن مشقوقا او مشقوبا بے سم قالا ما لم یکم منہ مقتوعا فلا باسا وسیلو شیع باب تئیس ابواب الزب حدیث اول ہے سوال کیا گیا قربانی کے جانور کے بارے میں جب اس کا کان کٹا ہوا ہو مشقوق ہو اس میں شگاف ہو یا اس میں سراخ ہو فرمایا جب مکمل کٹا ہوا نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور خصی کے مجزی نہ ہونے کے بارے میں اکثر فقائشیہ کا نظریہ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں صحیح محمد ابن مسلم ہے امام باکر و امام سادق علیہ السلام سے ایک سے سَعَلَهُ اَيُضْحَابِ الْخَسِي فَقَالَ اللَّهُ یعنی خصی کے قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا فرمایا نَهِی وَسَيْلُشِيَ بَابْ بَارًا اَبْوَابُ الزَّابَ حَدیثِ اَوَّلَ ہے صحیحِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بِنِ الْحَجَاجِ عَنْ عَبِي عِبْرَحِيمِ علیہ السلام عَنِ الرَّاجُ لِيَشْتَرِ الْحَادِيَ فَلَمَّ ذَابَحَهُ اِذَا هُوَ خَسِيٌ مَجْبُوبُ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ أَنَّ الْخَسِي لَا يَجُوزُ فِي الْحَادِيِ ایک شخص نے قربانی خریدی جب وہ اس کو زبا کیا تو اس کا پتہ چلا کہ یہ تو خسی ہے اور وہ اس کو جانتا نہیں تھا کہ یہ قربانی میں کافی نہیں ہوتی اور علامہ ابن ابی عقیل عمانی جلیل القادر فقی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خسی کی قربانی مقروح ہے ہاں ایک جماعت سے منقول ہے جیسا کہ نہای شیخ توسی مبسوط شیخ توسی وسیلہ اور دروس شرعیہ علامہ شہید اول وہ اس کو کافی سمجھتے ہیں اگر اس کے لئے دوسرا کوئی جانور قربانی کے لئے مشکل ہو جائے اور وہ صحیح عبد الرحمن کی وجہ سے اس کے قائل ہوئے ہیں یہ بھی وسائل شیعہ باب بارا ابواب ذاوح میں موجود ہے اور خبر ابو وسیر جلیل القادر سے کا راوی مام سادق علیہ السلام سے ہے قولتو الخصی يضحا بهی قال لا اللہ یکون غیرہو یعنی اس کو قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ دوسرا کوئی جانور نہ ہو کیا آپ کے دوسرے فقہائے شیعہ اس کو متلکا کافی نہیں سمجھتے چاہے دوسرا کوئی جانور ہو یا نہ ہو چونکہ ابو وسیر کی روایت سے مراد وہ مستحب قربانی لیتے ہیں اور علماء نے اسے اعراض بھی کیا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا تو اس وجہ سے بھی اس کو عمل نہیں کر سکتے یہاں تک ابتر اور دمکٹے کا تعلق ہے تو چونکہ یہ واضح طور پر ناقص اور مایوب شمار ہوتا ہے تو صحیح علی بن جعفر اس کو شامل ہے ہاں منتح المطلب اور مدارک الاحکام میں اس کے کافی ہونے کا نظریہ ہے کیونکہ وہ قیمت میں کمی کا سبب نہیں بنتا اور نہ ہی گوشت میں کمی کا سبب بنتا ہے حالکہ یہ نظریہ ضعیف ہے کیونکہ عرفان وہ اس کو ناقص اور مایوب شمار کرتے ہیں صحیح علی بن نہیں شمار کرتے تو وہ کافی نہیں ہونا چاہیے کسی طرح دان ٹوٹے ہوئے ہوں تو بھی وہ ناقص سمار ہوگا اور مرض تو ظاہری طور پر وہ عیب ہے اور اس کی صورت میں صحیح علی بن جعفر کی وجہ سے وہ کافی نہیں ہوگا اگر اس کے کان میں کوئی شگاف ہو کوئی شراخ ہو یا اس کے اوپر داغ لگایا گیا ہو تو پھر اس میں کوئی حرد نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مرسلہ ابن ابی ناصر بزنتی بھی اس پر دلالت کرتی ہے امام کاظم و امام رضا علیہ السلام میں سے ایک سے سوئلہ عن الاضاحی اذا کانت مشکوقت الاضن او مذقوبہ بسیما قالا ما لم یکن مقتوعا فلا باسا فسیلو شیع باب تئیس افواب زابح ہے اور صحیح حلبی جلیل القادر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے ہے عن الاضحیہ تکون الاضن و مشکوقہ قربانی کے جانور کے کان میں شگاف ہے فرمائے انکان شکوہا وسمن فلا باسا اگر اس کو داغ لگایا گیا ہے تو کوئی حرد نہیں انکان شکن فلا یاسلا لیکن اگر کاتا گیا ہے تو پھر وہ کافی نہیں ہوگا اس کے زیل سے مراد یہ ہے کہ اس میں واضح طور پر کٹ موجود ہو تاکہ ساری روایت کے درمیان جم کیا جائے اور اس کو داغ لگانا علاج کے لیے تو کوئی حرد نہیں کیونکہ وہ نقص نہیں ہوتا اور اگر جانور کا جو کان ہے یا سینگ ہے وہ خلقت کے لحاظ سے ہی نہیں ہے تو پھر مدارک الاحکام میں ہے قد قطع الاصحاب بی اجزائل جمائے وَهِ الَّتِ لَمْ يُخْلَقْ لَهَا كَرْنٌ وَالْسَّمَغَائِ وَهِ الْفَاقِدَةُ لِلْعَذْنِ خِلْقَةً لِلْأَسْلِ یعنی فقہ شیعہ نے یقین کیا ہے کہ جس کا خلقت میں ہی تینگ نہیں آیا یا جس کا خلقت میں ہی کان نہیں ہوگا تو وہ کافی ہوگا کیونکہ یہ آزا قیمت میں ناقص نہیں شمار ہوتے اور نہ ہی گوش میں کمی کا سبب بنتے ہیں جبکہ خلاف توسی میں اور جامع المقاصد میں اور دروس شریعہ شہید اول میں جس کا سینگ ناؤ اس کے مقروح ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ سینگ والے جانور کی قربانی کرنا موز ساب ہوتی ہے صحیح محمد ابن مسلم ان احدہما امام باکر و امام سادق علیہ السلام میں سے ایک سے سوئلہ عن العضحیہ فقالا اقرن فحل سمین عظیم العین والعذن وسائل و شیع باب تیرہ ابواب الزبح حدیث دوون قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا سینگ دار فحل ہو موٹا تازہ ہو اور آنکھ اور کان بھی اس کے بڑے بڑے ہوں مدارک کے اس صدلال میں ضعف پائے جاتا ہے کیوں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی قیمت یہ گوش میں کمی کا سبب نہیں بنتا ہے اس لئے اس کو کافی ہونا چاہیے کیونکہ قیمت یہ گوش میں کمی کا نہ ہو نہ مانے نہیں ہے کہ عرف میں اسے ناقص سمار کیا جائے تو جب اس کو عرف میں ناقص سمار کیا جاتا ہے تو صحیح علی بن جعفر اس کو شامل ہے اور اس کی قربانی ممنوع ہے اور جس کے خوصیتین کو مسئلہ گیا ہے تو اس کے بھی کراہت کا قول ہے روایات کی وجہ سے صحیح محمد بن مسلم اناہ دیما وَالْفَحْلُ مِنَ عَوْضَعْنِ خَيْرٌ مِنَ الْمُوْجَةِ وَالْمُوْجَ خَيْرٌ مِنَ النَّعْجَةِ وَالنَّعْجَ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْزِ وسیل و شیعہ باب چودہ عواب الضابح میں حدیث اول ہے ترجمہ اردو وسیل و شیعہ جلدہ صفحہ 101 میں یہ حدیث موجود ہے امام نے فرمایا بیڑ اور دنبہ کا نر خوسیہ کوٹے ہوئے سے افضل ہے اور خوسیہ کوٹا ہوا نر بیڑ کے مادہ سے بہتر ہے اور بیڑ بکری سے افضل ہے تہذیب العقام کی سنت سے صحیح روایت ہے جبکہ ابو وسیر کی بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے اَلْمَرْضُوْوْا اَحَبُّ مِنَ النَّعْجَةِ وَإِنْكَانَ خَسِيًا فَنَّعْجَا یہ بھی اسی باب میں ہے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا آیا قربانی میں بیڑ آپ کو زیادہ پسند ہے یا بکری فرمایا اگر بکری کا نر پو تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے اگر بکری ہو تو مجھے بیڑ زیادہ پسند ہے عرض کیا خسی آپ کو زیادہ پسند ہے یا بیڑ فرمایا اگر خوسیہ کوٹا ہوا ہو تو وہ مجھے بیڑ سے زیادہ پسند ہے اگر خسی ہو تو پھر بیڑ زیادہ پسند ہے فروع کافی میں یہ روایت ہے یہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں قربانی کے جانور میں تیسری شارت یہ کہ وہ محضول اور لاغر نہ ہو قربانی کے جانور میں تیسری شارت یہ ہے کہ وہ لاغر اور محضول نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کے دونوں گردوں پہ چربی اگرچہ کم ہی ہو موجود ہونی چاہیے یعنی موٹا تازہ جو جس کو کہتے ہیں تو وہ جانور ہونا چاہیے بلکل لاغر اور دبلہ پتلا اور محضول نہیں ہونا چاہیے اور اس کے موٹا تازہ ہونے میں یا محضول اور لاغر نہ ہونے کے بارے میں گمان کافی ہے کہ جو اہل خبرہ جو جانور کی شناخت رکھتے ہیں مہارت رکھتے ہیں ان کی رائے کی وجہ سے گمان بن جائے کہ یہ موٹا تازہ ہے اور محضول اور لاغر نہیں ہے تو وہ کافی ہوگا لے تعذر العلم بہی غالباً چونکہ غالباً اس کا علم اور یقین حاصل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے تو جب اس میں ظن اور گمان کافی ہے فَمَتَاغَنَّهُ كَذَالِكَ پس جب اس کے موٹے تازے ہونے کے بارے میں گمان حاصل ہو جائے اور اس کے محضول اور لاغر نہ ہونے کے بارے میں گمان حاصل ہو جائے اجزہ آبو ہی کافی ہوگا وَإِن ظَهْرَ مَحضولاً اگرچہ کے بعد میں وہ لاغر ہونا ظاہر ہو جائے لے تعبو دے ہی بے ظن نہیں چونکہ وہ اپنے ظن اور گمان پر عمل کرنے کا پابند ہے اس کو اس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس نے اس کے موٹے تازے ہونے کا گمان کر کے اس کو خریدا قربانی کی بعد میں اس کا لاغر ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ مشکل نہیں ہوگا وہی قربانی کافی ہوگی بے خلاف مَا لَو ظَهْرَ نَاقِصًا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِعُ لِأَنَّ تَمَامَ الْخِلْقَةِ عَمْرٌ ظَاهِرٌ فَتَبَيُّنُ خِلَافِهِ مُسْتَنَدٌ إِلَىٰ تَقْسِیرِهِ با خلاف دوسری شرط کے جو شرط ہے کہ جانور کا سعی و سالم ہونا شرط ہے تو اگر وہ اس کو گمان کرتا ہے کہ یہ سعی و سالم ہے اس کو خریدتا ہے قربانی کرتا ہے بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ تو معیوب اور ناقص تھا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِعُ تو وہ قربانی کافی نہیں ہوگی لِأَنَّ تَمَامَ الْخِلْقَةِ عَمْرٌ ظَاهِرٌ چونکہ جانور کا تام اور سعی و سالم ہونا یہ ظاہری بات ہوتی ہے فَتَوَيُّنُ خِلَافِهِ اگر اس میں بعد میں ناقص ہونا ظاہر ہو جاتا ہے مُسْتَنَدٌ إِلَا تَقْسِیرِهِ تو یہ اس کی کوتا ہی کے سبب سے ہوتا ہے یعنی اس نے اس کو جانچ پڑتال نہیں کی یعنی زہری طور پر اس کو نہیں دیکھا اور بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ تو معیوب اور ناقص ہے تو وہ کافی نہیں ہوتا وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ اَنَّ الْمُرَادَ ظُهُورُ الْمُخَالْفَةِ فِيهِمَا بَعْدَ ذَابَحِ فرماتے ہیں شہید اول کی بارہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یعنی ناقص ہونے میں یا محضول ہونے میں مخالفت ظاہر ہونے سے مراد یعنی اس کے ذبع ہونے کے بعد وہ مخالفت ظاہر ہو جاتی ہے تو ناقص ہونے کی صورت میں وہ کافی نہیں ہے اور اس کے محضول ہونے کی صورت میں وہ کافی ہے اِذْ لَوْظَهَرَتْ تَمَامُ قَبْلَهُ اَجْزَا قَطْعًا چونکہ اگر ذبع ہونے سے پہلے وہ کامل ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ تو یقیناً مجزی ہوگا چونکہ ذبع سے پہلے اس کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک تھاک جانور ہے تو وہ مجزی اور کافی ہوتا ہے تو وہ مجزی اور کافی ہوتا ہے